جین فرینڈ جوب سے چڑپ چل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں کنڈیٹ کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ کو لے کر آیا ہوں جو کی سینٹرل کمانڈ ملٹری اسپطال روڑکی میں جو ریکروٹمنٹ آپ کی آؤٹ کی گئی تھی ستمبر میں جس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اس کا آپ کا جا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ جاری کر دیئے گئے ہیں اس میں آپ کے ٹریڈسمن چوکیدار باربرو سفائی والی کی ٹریڈ کی آپ کی ویکنچیز تھی اس میں کتنے پرسینٹیج پہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آنے گے اور آپ کی جو ایگزام ڈیٹ کیا ہوگی وینو کیا رہے گا اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں لینے والے ہیں اور سبی کے ایڈمیٹ کارڈ کب تک پہنچ جائیں گے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں لیں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں سکرن پہ آپ یہ نوٹی دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے آؤٹ کے گیا گنیس ستمبر اس کے لاش ڈیٹ تھی اس میں ملٹی اسپتال روڑکی کی ٹوٹل اویکنچیز نہیں تھی یہ آپ کی الگ الگ جو بھی آپ کے کمانڈ میں ریکروٹمنٹ آؤٹ کی گئی تھی کمانڈ میں کتنے بھی اسپتال ہیں ان پہ آپ کی نکتی کی جائے گی جس میں آپ دے سکتے ہیں لکناؤ، الاباد، دیرادون، فتیگڑ، فیضاباد، جبلپور، آپ کا جو داناپور، مہور، رانی کھیت، گیا، روڑکی، وارانسی، بریلی، آگرہ، میرٹ، نمکم، رامگرڈ اور پچمڑی ان سب بھی میں آپ کی ریکروٹمنٹ یہ الگ الگ استان پر آپ کی نکتی کی جائے گی جس میں ٹوٹل نائنٹی فور پد آپ کے آؤٹ کی گئے تھے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈمن میٹ کے آپ کے سولہ پد تھے چوکی دار کے لیے بہت اچھی ویکنسی تھے 21 ویکنسی آپ کی تھی اور سفائی والی مہیلا کے لیے سب سے زیادہ ویکنسی تھی 47 پوسٹ پر یہ ریکروٹمنٹ آؤٹ کی گئی تھی جس میں سب سے کم کمپیٹیشن آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے ایک مہیلا جو کینڈیٹ ہیں جن کے فیمل کینڈیٹ ہیں ان کا آپ کا میسیج آ چکا ہے اور بھی بہت سارے کینڈیٹ کا میسیج وہاں سے آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ سینڈ کیے گئے ہیں اس میں آپ کا جو موبائل نمبر ایڈ کیا گیا ہے اس میں رجیسٹری پوسٹ کا آپ کا میسیج آنے شٹارٹ ہو چکے ہیں جو کہ ایم ایس روڑکی کی طرف سے میسیج آ رہے ہیں اور بار بھر بھی اس میں بارہ پوسٹ تھی تو جلدی آپ کے پاس کمپیٹ کے پاس تین سے چار دن کے اندر اندر رجیسٹری پوسٹ پہنچ جائے گی جو بھی پاس کے کمپیٹ ہیں ان کے پاس اور باقی دور کے کمپیٹ کے پاس لاشٹ آپ کا سات دن کے اندر رجیسٹری پوسٹ پہنچ جائے گی اس میں آپ کا جیسے ہی آپ کے پاس کسی کمپیٹ کے پہنچتا ہے ترنت آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی ایگزام کتنی تاریکی رہنے والی ہے ابھی میں آپ کو میسیج دکھاؤں گا جو کی کینڈرٹ کے پاس آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کے پاس بھی وہ میسیج آیا ہے تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہنڈرڈ پرشنٹ آپ کے آنے والا ہے اور اگزام بھی آپ کی فروری میں ہی رہنے والی ہے یہ ہنڈرڈ پرشنٹ بات ہے اس میں آپ کو میں بتا دوں اگزام کا وینو آپ کا ملیٹ اسپطال روڑکی ہی رہے گا وہیں پہ آپ کی روڑکی میں ہی کہیں بھی سینٹر میں آپ کی اگزام کروائی جا سکتی ہے اگزام سٹارٹ ہونے والی آپ کی تو آپ اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں آپ کے پاس موقع بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بڑی پوشٹ آپ کی آؤٹ کی گئی تھی گروپ سی کی پوشٹ تھی آرمی گروپ سی کی تو آپ کے پاس اتنا اچھا موقع ہے کہ آپ یہ دی اچھے سے تیاری کریں گے تو آپ کے پاس سیلیکشن ہونا سمباؤ ہے تو اور بہت سارے کنڈرٹ اس بار بھی سیلیکشن لیا ہے جو کہ دو ہزار بائیس میں آپ کی ریکروٹمنٹ آؤٹ کی گئی تھی جن کا ریجلٹ ابھی دو ہزار تیس میں جاری کیا ہے جس میں وارڈ سائے کا اس کے بعد میں آپ کے جو بھی کنڈرٹ تھے آپ سفائی والی ٹریڈ سے اس کے بلیے ابھی بہت سارے کنڈرٹ سیلیکشن ہوا ہے تو آپ کے پاس جو بھی کنڈرٹ ہیں جو بھی جنیوں نے بھی آپ فورم فیل کیا ہے ان کے ایڈمیٹ کارڈ لگ بگ کے ایڈمیٹ کارڈ آنے والے ہیں جو بھی آپ کے جو جن کا ایڈمیٹ کارڈ کے میسیج آ رہے ہیں ان کے میں آپ کو بتا دوں جن کے ان کے ان کے سفائی والی ٹریڈ سے ان کا میسیج آیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے کنڈرٹ ایسے ہیں جن کے بہت کم پرشنٹیج ہیں ان کا بھی ایڈمیٹ کارڈ آنے کے پورے چانس ہیں جو بھی ایک ٹریڈ سے جس وے بھی آپ اپنے فورم اپلائی کیا ہیں آپ اسی سابشیب سلیوز کے ساب سے آپ کی تیاری سٹارٹ کر دیں جس میں سب ہی ٹریڈز کے آپ کے سیم سلیوز رہے گا جس میں سلیوز میں آپ کے پچیس نمبر کی ریجننگ رہے گی پچیس نمبر کی میٹمیٹکس رہے گی اور پچاس نمبر انگلیس اور پچاس نمبر جک کے آپ کا رہے گا تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے جس کی بھی جو بھی سبجیکٹ کمجور ہیں ان میں تیاری سٹارٹ کر دیں ان کے لیے آپ کے بہت سارے ویڈیو یوٹیوب پر میرے چینل پہ بھی بنائے گئے ہیں وہ بھی جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کی کیسے پوئنٹوں پر کیسے کیسے آپ کے آتے ہیں تو جو بھی کینڈیٹ ہیں اس سے سمجھت ادھر کوئی کیوری ہے تو آپ ٹیلیگرام گروپ کو جور جون کر لیجئے وہاں کمپلیٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ پرسنل میسیج بھی مجھے کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو جو کینڈیٹ کا میسیج آیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کی ایچو کی طرف سے آپ کے بکنگ ہوئی ہے 28 تاریخ کو ہی ایڈمیٹ کارڈ کی بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بہت سارے کنڈیٹ کے میسیج آنے سٹارٹ ہو چکے کہ ہمارے پاس تو میسیج آیا ہی نہیں آپ کو میں بتا دوں ہزاروں میں آپ کے ایڈمیٹ کارڈ زاری کیے جائیں گے جیسے کہ آپ کے پچاس ہزار بیس ہزار دیس ہزار کتنے بھی ایڈمیٹ کارڈ کیے جائیں گے ہزاروں کی سنکھیا میں آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ہوا آؤٹ ہونے والے ہیں ایک ساتھ سبھی ایڈمیٹ کارڈ سینڈ کرنا سمبھاؤ نہیں ہے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کم سے کم بھی 20 سے 25 دن کے اندر آپ کے آنے والے ہیں تو کینٹسن بھی بلکل بھی نہیں کرنا ہے جو بھی کینڈیٹ کے پاس ایڈمی میسیج آ چکا ہے ان کا ایڈمیٹ کارڈ وہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے بیجا گیا ہے اور جن کے پاس ابھی تک نہیں آیا تو ان کے پاس اگلے 5-7 دن کے اندر آپ کے میسیج بھی آ جائے گا اور ایڈمیٹ کارڈ کے لیے تبھی ایڈمیٹ کارڈ آپ کے ایک ساتھ زارے نہیں کیا جا سکتے اس لیے آپ کے ڈیلی کے ہزار ہزار بھی یہ دی ایڈمیٹ کارڈ سینڈ کیا جائیں گے تو ہزار کینڈیٹ میں کس میں بہت سارے ایسے کینڈیٹ ہیں جن کے پاس ابھی میسیج آ چکے ہیں وہ ایک بار کمنٹ باکس میں جور کمنٹ کریں باقی کے آپ ٹیلیگرام گروپ پر بہت ساری سٹیڈی میٹریل بھی اپلوبد ہے جو کی اس پین میسیج میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلور کر سکتے ہیں باقی کی ہمارے ویڈیو بھی بہت سارے بنے ہوئے ہیں جو کی آپ کے اس گروپ سی کا پیپر کیسا آتا ہے اس کا سلیبس اور ٹوپک آپ کو مل جائیں گے پڑھنا آپ کو ہوگا تیاری آپ کو کرنی ہوگی باقی کی جو بھی ہیلپ ہوگی چینل کی طرف سے یا میری طرف سے جو بھی ہوگی وہ میں آپ کی پوری ہیلپ کے لیے تیار ہوں تو جتنے بھی کنڈیٹ ہے آپ ٹیلیگرام گروپ جورو جون کر لیجئے اس کے علاوہ آپ کسی بھی پرگار کی ادھر اپ ڈیٹ ہے کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں کمپلٹ آپ کا جواب دیا جائے گا دھنیوا دوستوں